چیف جسس کہتے ہیں انصاف تول کر دیا جائے کسی سے انصافی نہیں ہونی چاہیے لوگ تنقید کرتے ہیں ہم فیصلے جلد اور قانون کے مطابق نہیں کر رہے ریاست کی سب سے کم ترجیح عدلیہ ہے تو ذمہ دار میں نہیں اکیلا یہ نظام درست نہیں کر سکتا پشاور بار کی تقریب سے خطاب یہ بھی کہا کہ صدق دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دینا چاہیے مجھے نہیں پتا جسٹس ریٹائر دوست محمد خان نے ریفرنس کیوں قبول نہیں کیا تقریر تیار کر رکھی تھی اور کرسٹل کا تحفہ لائے تھے جسٹس ریٹائر دوست محمد خان کا خط آیا کہ ریفرنس نہیں لینا چاہتا غلط فہمی کا اضارہ کرنے کے لیے تیار ہوں چیف جسٹس نے قیبر پختون خواہ کے دال حکومت میں بڑی عدالت بھی لگائی کیپی کے اسپتالوں کے حوالے سے کیس میں عدالت چیف سیکیٹری اور سیکیٹری ہیلتھ پر برہم یہ ہے آپ کی کارکردگی وزیر اعلیٰ کو تین بجے عدالت بلائیں قوم نے آپ کو کام کے لیے ووٹ دیا آپ کیا کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس پوچھا اتنے سالوں میں آبادی بڑھی آپ نے مریضوں کے لیے کون سا نیا اسپتال بنایا صاف پانی فراہمی کیس میں وزیر اعلیٰ پرویس قطق کی تلبی چیف جسٹس آکیب نسار کا پشاور کے لیڈیئڈنگ اسپتال کا دورہ مریضوں اور ڈاکٹروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے اسپتال میں علاج کی مناسب سہولیات نہ ملنے کا شکوا آفیسرز بھی پھٹ پڑے کہا کئی ماہ سے تنقاہیں نہیں دی جا رہی چیف جسٹس کی آمد سے پہلے انتظامیہ کی دوڑے اسپتال کو چمکار ڈالا صوبے کے سب سے بڑے اسپتال کے لیے نئے سٹریچرز بھی نکل آئے اسپتالوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں چیف جسٹس کی ایکسپریس نیوز سے گفتگو ارازی میڈیکل کالیج بھی گئے ریکارڈ اور اکاؤنٹ منجبت کرنے کا حق خیبر پختونقواہ میں پروٹوکول اور سیکیورٹی سے مطالق کیس چیف جسٹس آف پاکستان کا شخصیات سے پولس سیکیورٹی واپس لے قائر عوام کی حفاظت میں لگانے کا حکم کہا آئی جی صاحب آپ کا بہت نام سنا اب آپ خود دیکھ لیں بجلی کی لوڈ شرنگ سے مطالق کیس میں ریمارکس دیئے کہ کل شام سے دوپہے تک سات بار بجلی گئی چیف سیکیورٹری بتائیں آپ نے کتنی بجلی بنائی اسلام آباد نیو ائرپورٹ پر پورسلار ڈرون کی پرواز اے ایس ایف نے فائدن کر کے ڈرون مار گرایا گولیاں لگنے سے ڈرون کیمرے تباہ ہو گئے ائرپورٹ پر بغیر اجازت فلم بنانے والے تین چینی باشندے بھی گرفتاد بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور جماعت اسلامی تحریک طالبان پاکستان کے اتحادی تھے اور ان جماعتوں کو الیکشن لڑنے اور انتخابی مہم چلانے کی مکمل آزادی حاصل تھی چیرمنٹ پیپلز پارٹی کا بی بی سی کو انٹرویو سندہ سملی میں گرمہ گرمی اپوزیشن کا شدید احتجاج اور شور شرابہ نصر سہر عباسی نے ایجنڈے کی کوپیاں پھاٹ دیں اراکین سپیکر کے ڈائس کے سامنے جمع ہو کر گو شہلا گو کے نعرے اس سے پہلے سپیکر سندہ سملی اور ایم کیم کے رکن کامران اختر میں دلچسپ مقالمہ کل آپ بشری کے بلب لگا کر گھومتے رہے کتنے وات کے بلب تھے سپیکر کا سوال سر ساٹھ وات کے بلب لگا رکھے تھے کامران اختر کا جواب آغا سراج دورانی بولے دلہے کی طرح اچھے لگ رہے تھے کراچی میں لوٹ چڑنگ کی صورتحال مزید سنگین وزیراعلا سندھ پھٹ پڑے کہا کراچی سے بدلہ لیا گیا وزیراعظم کو دو خط لکھ چکا چھے بار ٹیلی فون پر بات کی وفاق کو کراچی کی پرواہ ہی نہیں یہ بھی بولے سندھ کے عوام پریشان ہے مسئلہ سوئی صدرن کا ہے مراد علی شاہ کی تمام جماعتوں کو ساتھ مل کر وزیراعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کی بھی پیشکش امریکہ پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو یکم مئی سے محدود کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دونوں مالک رابطے میں ہیں ترجوان دفتر خارجہ کی بریفنگ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ شام کی صورتحال پر شدید تحفظات ہیں کسی بھی جگہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہیں فورسز پر تنگ تین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کوئٹا میں تقریب سے خطاب کہا بیرون ممالک میں بیٹھے اناثر اب لوگوں کو نہیں مرگلا سکتے دہشتگردی کے پیچھے وردی نہیں دہشتگردوں کو ختم کرنے کے پیچھے وردی ہے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی وکٹ گرا دی عمران خان سے پیپلز پارٹی کہنما ندیم افزلچن کی ملاقات عمران خان پچیس اپرل کو ندیم افزلچن کی دعوت پر سرگودہ کا دورہ کریں گے ندیم افزلچن اس موقع پر پی ٹی آئی میں بازابتہ شمولیت کا اعلان کریں گے عام انتقابات میں ووٹ ڈالنا ہے تو درستگی تبدیلی اور اندراج فوری کروائیں چار دن رہ گئے ووٹرز چوبیس اپرل تک ملک بھر کے ڈسپلی سینٹرز میں اپنا ووٹ چیک کریں اس کے بعد نہ اندراج ہوگا نہ ووٹ ڈالے گا بزر یا اس ایم ایس بھی معلومات لی جا سکتی ہیں دھرنوں نے لاہور کو جام کر دیا لاہور میں چار مقامات پر دھرنہ سیکرٹیریٹ کے سامنے اسادزہ کے احتجاج کے باعث ریفنگ نظام درہم برہم وابڈہ ہاؤس کے باہر لیسکو ملازمین کا احتجاج علام اقبال روڈ پر بھی سرکاری ملازمین آ گئے کوپر روڈ پر ڈی جی ہیلتھ ملازمین بیٹھ گئے شہری فار ہو گئے گجرات میں ایک ماہ کے دوران تحزاب گردی کا تیسرا اندوہناک واقعہ رشتے کے تناسے پر نواہی گاؤں میں سگے مامو نے بیٹے اور دوستیں مل کر دو بھانچیوں پر تیزا پھینک دیا دونوں بہنیں سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑی تھی حالت تشریشناک ایک ملزم گرفتار وزیراعلا پنجاب کا نوٹس باقی ملزموں کی بھی فوری گرفتاری کا حکم چیف جسس ساکر نصار نے پشاور بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بارے کوئی نہ کہے کہ ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی اپنے خطاب میں چیف جسس نے کہا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ہم فیصلے جلد اور قانون کے مطابق نہیں کر رہے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی سب سے کم ترجیح عدلیہ ہے تو ذمہ دار میں نہیں چیف جسس ساکر نصار نے کہا کہ قانون بنانے والا نہیں اسے نافذ کرنے والا ہوں چیف جسس ساکر نصار نے پشاور بار کانسل سے خطاب میں جسس ٹائر دوست محمد خان کے الویدائی ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وضاحت کر ڈالی مجھے چٹھی آئی کہ میں ریفرنس نہیں لینے چاہتا ذاتی وجوہات کی بلا میں صرف اپنی بار کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آئی بھی کنٹنٹ انہرڈ اور مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے میری دلی ٹھیس پہنچی ہے یقین مانی ہے مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب نے وہ ریفرنس کیوں قبول نہیں کیا آج تک مجھے انہوں نے وضاحت نہیں کی اور مجھے یہ اکیوز کیا گیا آپ کی بار کی طرف سے آپ دوستوں کی طرف سے بغیر زہمت کیے پوچھنے کے کہ خان صاحب نے ریفرنس کیوں نہیں لیا چیف جسس نے کہا کہ بہت سے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم فیصلے جلد نہیں کر رہے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے سب سے کم پرارٹی اگر وہ سٹیٹ کی جڈیچری ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں لیکن میں ساری ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں کہ یہ انقاضیوں کا کام ہے جیسے بھی مسائب حالات ہوں گے